ہیلو دوستو ایم ایس کوڈر میں آپ کا سواگت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کچھ سٹوڈنٹ جو پڑھنے میں کافی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان کے ٹیچرز کو بھی لگتا ہے کہ یہ کلاس کو ٹوپ کرے گا لیکن جب ریزلٹ آتا ہے تو ان کے نمبر بہت کم آتے ہیں جیسی اس کی تیاری تھی جیسی اس نے محنت کی تھی ویسے نمبر نہیں آتے تو چلی جانتے ہیں کہ وہ اقزام کے سمیں کیا گلتیاں کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کے نمبر کم رہ جاتے ہیں تو پہلی گلتی جو لگ بگ ہر اسٹوڈنٹ کرتا ہے کہ وہ اگزامینیشن ہول میں جانے سے پہلے جلدی جلدی ریوائج کرنے لگتے ہیں نوٹ بک کے پنے پلٹنے لگتے ہیں کہ میں اس تھیورم کو دیکھ لوں اس فورمولے کو ایک بار کرلوں ایک بار اس ٹوپی کو پڑھلوں ایسا کرنے سے ان کا مائنڈ کنفیوز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اگزام میں اچھا پرفرم نہیں کر پاتے اور ان کے نمبر کم رہ جاتے ہیں اور دوسری گلتی جو لگ بگ ہر اسٹوڈنٹ کرتا ہے کہ میں آپس میں ڈسکس کرنے لگتے ہیں اور ایسا کرنے سے انہیں لگتا ہے کہ انہیں کچھ بھی یاد نہیں ہے اور اسی پریشانی کی وجہ سے میں اگزام کے اندر اچھا پرفرم نہیں کر پاتے اور ان کے نمبر کم رہ جاتے ہیں تیسری اور سب سے زیادہ کی جانے والی گلتی یہ ہے کہ میں اگزامینیشن ہول سے باہر ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں اور اگر ان کے انسور آپس میں میچ نہیں کرتے تو انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ گلت کیا ہے اور میں پریشان ہو جاتے ہیں اور اس پریشانی کی وجہ سے میں دوسرے سبجیکٹ کی پریپریشن اچھی طرح سے نہیں کر پاتے ہیں اور ان کے نمبر ہر سبجیکٹ میں کم رہ جاتے ہیں تو آپ کو اگزام کے سمیں ریلیکس نائے نہ ہے اور اس طرح کی گلتیوں کو نہیں دورانا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا